الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا رسوله الكریم اما بعد رب اشرح لی صدق ویسر لی عمری وحلو الوقدہ تمامی لسانی افقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر ولات واسر و تمامی الخیر آج میں لسن نمبر سیونٹین میں سے ایک کچھ یعنی ایک دو چیزیں جو رہ گئی تھی آج ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے اور لسن نمبر ایٹین انشاءاللہ ومستان شروع کریں گے کوچھ نمبر تھرٹین دکھا رہا ہے اس لسن نمبر سیونٹین کا ایک تعبیر آپ نے پڑی تھی اس کنورسیشن میں ہیوار میں وہ تھی یہ ما جو ہے یہ کیا ہے وہ اس کو چاہتا ہے ایک پرچے کو اس پرچے کو اس کو چاہتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ چاہیے اس کو یہ چاہیے ما لعمرین کسی معاملے کے مطالق ما کسی معاملے فار سم ریزن لعمر ما کے اصل ٹرنسلیشن آف لکھیں گے فار سم ریزن یریدوها لعمر ما فار سم ریزن اس ما کو کیا کہتے ہیں کہتا ہے اس کو ناکرہ تامہ اور مبہمہ ما ناکرہ تامہ مبہمہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا آتی ہے یہ آتی ہے نعتن بطوری صفت لما قبلہ اس کے جو اس سے پہلے ہو جو اس سے پہلے کلمہ آیا ہو اس کی بطوری صفت آتا ہے جیسے سافرتو الہ ریاض میری نے ریاض کا سفر کیا یا میں ریاض گیا میں ریاض گیا لسابہ بھی ما سو یہاں سبب اس کی صفت ہے یہاں ما ہم کہیں گے اردو میں کسی سبب سے کسی وجہ سے کسی ریزن سے فار سم ریزن فار سم بھی کہتے ہیں اور فار سرٹن بھی کہیں گے دو معنی اس ما کی ہے سم اور سرٹن فار سرٹن ریزن فار سم ریزن میں ریاض گیا ٹھیک ہے اسی طرح آتینی کتابم م آتینی کتابم م گیو می سم بک گیو می سم بک آتینی کتابم م گیو می سم بک مسیم جی سر کل آپ نے پڑھا کی آتا جو فعل ہے اس کے دو ینسیبو فعلائن یا سوری ینسیبو مفعولائن ینسیبو مفعولائن یہاں آتی جو آیا ہے اس کا پہلا مفعول اور دوسرا مفعول کہا ہے جی سر نی پہلا مفعول اور کتاب دوسرا مفعول ہے بہت اچھا بہت اچھا سان tiene جی رائی تو فۦ مکارن ایما ایسا هم اتیس Shaien پڑھا سان ممال ایسا ایم اتیسا نی پہلی ایک ماکادم ایسا عِنما ایسا جا رأی تو ہالکھابر ایڈیس سنشا خوادر ذ هیب ا Любّه تیمار ایسا ایسا صعیت تو یہ یاد رہا نا آپ کو یہ ماں کیا ہے یہ ماں ہے یہ تو مبھم ہوتا ہے سبب کے بارے میں سبب تو میں آپ کو بتا نہیں رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کال میں سرنگر گیا کسی سبب سے کسی کام سے کسی کام سے میں گیا سرنگر یہ میں نہیں بتا رہا ہوں میں کس کام سے گیا ہوں ٹھیک ہے شباب نمبر پورٹین پورچن پورٹین دیکھے کیا ہے محمد بنو ویلیم یہ بھی آپ نے وہاں پڑھا محمد بنو ویلیم میں نے اس وقت صرف اس کا معنی پہ میں نے بتا رہا تھا کہ یہ ویلیم چونکہ نون مسلم ہے یہ محمد جو ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو ابھی اس کا باپ مسلمان نہیں ہوا ہے لہٰذا محمد بنو ویلیم شباب لیکن یہاں کہتا ہے توضفو حمزت ابن ازا جاہا صفتا لعالم مضافا الاسم ابیہی یہ حمز ابن جو ہے میں نے اس سے پہلے ایک دن آپ کو پڑھایا کہ جب یہ دو علموں کے درمیان آتا ہے دو علم یعنی اسم علم پروپر نیمز دو پروپر نیمز کے درمیان جب آتا ہے تو ابن نہیں لکھتے ہیں پھر میں نے ایک مشہور مثال دی اسامہ بن لادن نکی اسامہ ابن لادن یہ اسی طرح ہمارے پیغمبر سلسل کا نام ہے محمد بنو عبداللہ عبداللہ محمد بنو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کیا ہے نا یہاں دیکھیں قائدہ کیا کس طرح سکھا رہا ہے آپ کو کہتا ہے یہ حمزہ ڈروپ کی جاتی ہے حضب کی جاتی ہے ازا جاہا جب یہ ابن ورڈ جو ہے جب یہ آ جائے صفتا صفت بطوری صفت کس کے لعالم ایک کسی پروپر ناون کے مضافن جو مضاف ہوگا یہ مضافن یہاں دیکھیں الہ اسم ابیہ اپنے باپ کے اسم کی سمجھ رہا ہے نا ازا جا صفتا جب یہ صفت آ جائے کس کا لعالم کہ ایک علم کے اور وہ صفت کیا ہو مضافن الہ اسم ابیہ اسم ابیہ کہ وہ اپنے باپ کے اس کے باپ کے نام کے ایک طرف مضاف ہو کر استعمال ہو جی سر مثالیں آپ دیکھیں تو کلیر ہو جائے گا نہ ہو جائیسی محمد بن عبد ابنو دیکھو ابن مضاف اور یہ مضاف نہیں لے ابن بزاید کو دیکھیں کہ ہم کہیں گے محمد اسم عالم ہے ابنو اس کی صفت ہے کیا ہے یعنی محمد کی صفت ہے اور یہاں ابنو جو ہے مضاف ہے کس کی طرف اس محمد کے باپ کی نام کی طرف اس کے باپ کا نام محمد عبد اللہ ہے نا تو یہاں دیکھیں عبد کے نیچے زیر آ گئی محمد بن عبد اللہ ابن عبد المتل اب عبد اللہ نام ہے ٹھیک ہے اب ہم کہیں گے عبد اللہ اسم عالم ہے یہ اسم ہے اب اس اسم عالم کے بعد یہ بن آ گیا بطوری اس کی صفت لیکن یہ بن بن دوسری طرف مضاف استعمال ہو گیا اس کی طرف کس کی طرف اس کے باپ کے نام کی طرف تو آ گیا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المتل جی سر ٹھیک ہے نا چلی جیسے امتیاز صاحب کا نام ہے ہم کہیں گے امتیاز بن عبد الرشید امتیاز آزلیکی ناو گاٹکن ونیو ہاں شاہر بی بریتھوئے ناو امتیاز بن عبد الرشید عبد الرشید ہاں عبد الرشید آہ یا سیئے وسیم آپ کے باپ کا نام کیا ہے گلاہ صاحب ہاں وسیم وسیم ابن وسیم ابن حسن نا وسیم وسیم مبن کیونکہ آپ اس کو سٹارٹ ملیف رہے ہیں نا مبن وسیم مبن حسن آپ کے بارے میں آپ نے حسن کے بارے میں پوچھا کہ وہ الپلام کے ساتھ لکھتے ہیں الحسن جیزر الحسن وسیم مبن حسن شہباش بہرحال تو آگے جائیں گے مگر اس میں ایک پرابلم ہے بھئی یہ قاعدہ جو آپ نے سیکھا ایک شرط ہے ویشتریتو ویشتریتو انتا پون القلمات السلاس فی ستر واحد یہ قاعدہ تو ٹھیک ہے اوپر لیکن یہ تینوں قلمے ایک ہی لائن میں ہونے چاہیے جیسے محمد اور بین اور ویلیم یہ تینوں ایک ہی لائن میں ہونے چاہیے اگر فر ایکزمپل آپ نے اس لائن کو لکھتے 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 یہاں پہنگے آپ نے لکھا محمد پھر آپ نے لکھنا چاہا لیکن یہاں نہیں پہنچا آگے ہے وَإِذَا جَاءَ بَعْضُهَا فِي سَتْرِن وَبَعْضُهَا فِي سَتْرِن آکر کتبت کلمت ابن بِالْحَمْزَةِ تو حمزہ کلمت ابن جو ہے وہ حمزہ سے لکھا جائے گا جیسی الحسن ابن 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 نہیں پڑھا تو جائے گا وہی پڑھا وہی جائے گا حسن ابن حسن ابن ابن مگر لکھا جائے گا الیف الیف لکھا جائے گا کیونکہ یہ دوسری لائن میں آگیا ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کو جی سر دوسرا پوئنٹ عام ہے ذرا اس کو بھی ذرا دیکھیں وَلَا تُوزَفُ فِي مِسْلِ اور حضب نے کیا جاتا ہے اگر اس طرح کا نام ہو جیسے آپ کہتے ہیں فر ایکزمپل حامد دبن الشیخ ابراہیم ابراہیم ڈریکٹ نہیں کہا اب یہاں ابن مزاپ ہے اس لقب کی طرف اس مثال ڈاکٹر انجینئر اس کی طرف ہے شیخ کی طرف ہے ابراہیم تو یہاں الیف بھی لکھا جائے گا الیف یہاں آزب نہیں کیا جائے جیسے ہمارے امتیاز صاحب ہے امتیاز صاحب فر ایکزمپل یہ ڈاکٹ صاحب ہے ٹھیک ہے نا ہم ان کے بیٹے کا نام ان کے بیٹے کا نام کیا امتیاز صاحب آپ کے بیٹے کا نام یاد 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 ہم کہیں گے یاد پیر ایبن لکھنا پاڑیں گا لیکن پاڑیں گے یاد دوبنو لکھیں گے لکھیں گے ایبن مگر پاڑیں گے یاد دوبنو الدکتور امتیاز یاد اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے مگر پاڑیں گے مگر پاڑیں گے مگر پاڑیں گے محمد دوبنو ایبنو لکھوں سے ایبنو اچھے زیاد کان ڈیفرانٹ گا ساں نا نا ڈیفرانٹشن یہ تو مطلب املا کی گلتی ہو جائے گی املا کی گلتی ہو جائے گی املا کی گلتی ایکشپیٹ ہے ایکشپیٹ ہے ہاں ہاں اس میں کوئی مطلب وہ نہیں مطلب لڑکی تو نہیں بنی گی ایبن تو ایبن رہے گا اس کو یہ نہیں کہیں گے بیٹی بن گئی لیکن املا کی گلتی ہو جائے گی اور یہ گلتیاں آپ بہت دیکھیں گے کتابیں جب آپ انشاءاللہ آگے جا کر پڑیں گے تو یہ گلتیاں کئی جگہ آپ دیکھیں گے وہاں کنفیوز ہونے کی کامن نیم کی درمیان آگیا ایک پروپر نیم اور ایک کامن نیم کی درمیان آگیا کلیر ہو گیا یہ پوئنٹ جی سر چلی اب آئیے قوشن پیفٹین پر ہاتی جمع اسمال آتیا آنے والے اسموں کے جمع آئیے مسحف جمع مسحف مسحف ماشاءاللہ مسحف 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 جمع مسحف 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 کس کو بولتے ہیں میں نے پچھلے اسم میں بولا تھا کران پرنٹیڈ ان بوک فارم شباز فیناء جمع لکھو آف نیتون آف علیک کے اوپر حمزہ آف نیتون نی ی تون آف نیتون فیناء آف نیتون فیناء کس کو بولتے ہیں 500 آف 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 محض عیس آف 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 شباش چلیے آگے بڑھئے پھر کیا ہے نشاتن نشاتن جمع کیا ہے اس کی انشاتن انشتتن 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 شبار پھر کیا ہے جانبون جانبون کی جمع کیا ہے جونبون جوانب 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 جوانبون جی سر شباش پھر ایک پوچن سیکسٹین ایک پوائنٹ اس میں ہے خات مازی یعبا ایک فعل ہے یعبا یعنی وہ انکار کرتا ہے یا وہ انکار کرے گا اس کا مازی کیا ہے ابا 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 الب کی اوپر حمزہ ہے ابا ابا با اور ابا الب کی شکل میں الب کی شکل میں شباش شباش کلیے ہو گیا؟ اب آپ کی باری آگئی یہ کہہ رہا ہے قوشن 17 یہ جو آرہے ہیں نیچے the following words ان میں سے ہر ایک ورڈ کو کیا کرو فی جملت مفیدت ایک منفل سنتینس میں استعمال کرو پہلا ورڈ ہے آ جابا آ جابا شباب کیا کہیں گے ایک ورڈ سنتینس آ جابا آ جابا رہا ہی تو حدیقتن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے یہ پہلے بتائے ہیں میں نے کہا بیٹی فل گارڈن میں نے کہا آپ کہیں گے پھر آ جابا جب پہلے مازی آپ استعمال کریں گے اس کے ساتھ جب آئی استعمال کریں گے تو آپ تو کہتے ہیں آ جاب تو تو جب تو بھی حدیقتن میں اس خوبصور گارڈن سے بڑا متاثر ہو گیا مجھے بہت اچھا لگا اور سنتینس بھی بہت اچھا بن گیا ٹھیک یا اگر آپ اگر آپ یہ سوری ہم نے سنتینس تھوڑا غلط بنایا اگر آپ بھی استعمال کریں گے تو پھر آپ کو پھیل مجھول میں استعمال کرنا پڑیں گا آپ کہیں گے اعجب تو ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کیونکہ حدیقتن مونس ہیں تو ہم کہیں گے اعجبتنی کیا کہیں گے اعجبتنی اعجبتنی هذه الہدیقت الجمیلتو اس طرح سے میں آپ کے سامنے دو کلم رکھ رہا ہوں یہ کلم جو ہے ایک دائیں ہاتھ میں میری کلم دوسرے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں میری دوسرا کلم ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دائیں ہاتھ کا کلم دس روپے کا ہے بائیں ہاتھ کلم دیس روپے کا ہے آپ کے دنی میں دس روپے کا کلم لے میں آپ کو کہا کیوں اعجبنی حضل کلم اس کلم نے میرا دل مول لیا دل مول لینے والا جو ہے یعنی فائل جو ہے وہ کون ہے وہ کلم ہے نا آپ کے دل پہ اثر انداز کلم ہو گیا تو آپ کہیں گے آجبنی حضل آجبنی حضل آجبتنی حضل وغیرہ وغیرہ دوسرا پوائنٹ ہے اسنا علیہ معنی کیا ہے اسنا علیہ اسنا یوسنی وانوسنی آلہی کل خائرہ تاریف کرنا تاریف کرنا تاریف کرنا تاریف کرنا تاریف کرنا ٹھیک ہے ذرا پڑھئے ٹھیک ہے تھے ایساً تو three ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد اسنا علیہ یہ اسناQUE محمد اسنا آہا اسنا علیہ نہیں مدیر نے نئے طالب علم کی تعریف کی ہے جیسے وہاں سنتنز میں آیا تھا پرنسپل تو تمہاری بہت تعریف کر رہا ہے تو ہم کہیں گے نئے طالب علم کی تعریف پرنسپل صاحب نے کی چلیے نمبر تھری مصابون مصابون کس کو بولتے ہیں پہنچتا اس کو لگنا بھی کہتے ہیں مجھے یہ تقریف نہیں ہے تو آپ کہیں گے کوئی بندہ کہے گا مصابون بحزدہ اللہ تعالیٰ بچائے یہ بیماری مجھے لگی ہے یا حامدن مصابون بھی بھی امساک ان شدید بھی اسحال ان شدید ہم نے پڑا امساک means constipation اسحال means lose motion ہم نے اسی طرح پڑھا بی سؤال اس کو خانسی لگی ہے یا بی صداع اس کو سردرد ہوا ہے وغیرہ صداع سواد ڈال 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 چلی مشارق الارضی و مگاربوها مشارق الارضی و مگاربوها مگاربوها کیا معنی ہے اس کے زمین کے جنوب شمال ہاں بالکل تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا نام ہے ہول انیورس ہاں بہت انیورس تو نہیں کہیں گے البدا کہیں گے یہاں مطلب ہے کہ ہول وولڈ ہول وولڈ میں پتہ نہیں یا تو جس کو کشمیری میں ہم بولتے ہیں بس اس تر فاتن وات یا تر فاتن وات آتھے تو یہ معنی لکھت کشور پہشت مصاد چک کشور کے ساتھ آت بس اس تر فاتن وات آج ہمارے جو ہے یہ فمیل سٹوڈنٹس ہے کھاموش ہے پتہ نہیں باقی کہاں گئی ابھی تو چھے لوگ تھے ہاں کم یہاں ہے تو تو مشارق الارضی ومگاری بہا جو ہے ہم اس کو اس طرح سنٹنس میں بنائیں گے جوال ساپ ہرتو ساپ ہرتو جوال جوال تو زیادہ استعمال ہوتا ہے جوال تو میں نے جوال بہت سفر کیا ہوں آپ کہیں گے میں 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 جو ہے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہوں آپ کہیں گے جوال مشارق الارضی ومگاری بہا جوال اور واو کے اوپر تشدید ہے جوال یو جوال تشویل گومنا سیر کرنا جانا جوال تو مشارق الارضی ومگاری بہا میں کیا مطلب مشارق مگرب گومہ ہوں پھر ہے اسبہ پھر کیا ہے اسبہ ہاں اسبہ ہم نے پڑا کی یہ کانہ کی بہن ہے ٹھیک ہے دو معنی ہے اس کے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے صبح اس حالت میں کی اور دوسرا معنی سمپلی ہوتا ہے سارا یعنی شریف مطلب آپ نے کوئی مطلب حالت چینج کی آپ کہیں گے پھر ایک جمپل ابھی بارش ہو رہی تھی اب جو ہے مطلع صاحب ہو گیا تو ہم کہیں گے اسبہ جوو سافین یا اسبہ جوو سافین تو اب دوسرا معنی مطلب صاحب ہو گیا وغیرہ تو اس طرح سے آپ اس کو اب اس کو دونوں سنس میں یا ایک سنس میں استعمال کیجئے آپ کیسے استعمال کریں گے اسبہ رشید مریضن مریضن اسبہ رشید مریضن ٹھیک ہے شباش بہت اچھا پھرے والاو شباش وسیم بناو ہا ادخل في المدینہ زہب تو الیلسو ادخل آئے گا یا ادخل ادخل زہب تو الیلسو زہب تو الیلسو شباش زہب تو الیلسو ولو انا مریض مریض زہب تو الیلسو ولو ولو انا مریض ہا زہب تو الیلسو جب آپ نے کہا زہب تو الیلسو تو یہ پھلے ماضی ہے نا تو آپ یہاں کہیں گے ولو کنت مریضن مریضت ولو کنت مریضت میں بازار گئی لیکن جب ولا استعمال ہوتا ہے تو زیادہ تر اسعمال ہوتا ہے فیوچر کے ساتھ آپ کیونکہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب اگرچہ میں بیمار رہوں گی تب میں بئی تھی اب زہب کہیں گے ازب الیلسو یا ازب الیلسو زیادہ اچھا نہیں ازب الیلی مدرس کی ولو کنت مریضت میں ضرور جاؤں گی کہا میں مدرس جاؤں گی چاہے میں بیمار بھی ہوں شباب پھر ہنائی ہتن ہنائی ہتن منز تھوڑی وقت کے بعد انتظر ہنائی ہنائی ہتن انتظر انتظر نی انتظر 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 انتظار انتظر ہنائی ہتن ذرہ تھوڑی پال انتظار کرو انتظر ہنائی چلی بوتا چاہ تیرے اوشک اس کو بنانے کی کوش کیجی اوشک بھی کانا کی بہن ہے آپ نے کل پڑا اور اس کی لیکن اس کی خبر کے ساتھ ایک پراوری میں اس کی خبر ان اور فیل آتی ہے ان پلس فیل شباز جب آپ بنائی اوش ادر سو چاہ چاہ رہا ہے آپ دیکھا کریں اس جتنی آپ میں صلاحیت آج ہے مطلب جتنی آپ کے پاس ٹائم ہے اس سب کو یوز کیجئے اچھے جتنے بھی سنٹینس آپ کو ملنگ ان کو یاد کیجئے جو بھی نیا ورڈ آرہا ہے اس کو نوٹ کیجئے اور اس کو یاد کرتے جائیے ٹھیک ہے سنگلر پلورل یاد کیجئے اسما کے پھیل کے مادی مدوارہ مزدر امر نہیں اسم فائل اسم محپور یاد کیجئے اس کو تاکہ آپ کی وکیبلی کا ایک خزانہ آپ کے اندر پائدہ ہو جائے ٹھیک ہے ہم جامعے ملے میں جب تھے تو وہاں ایک دن کونفرنس تھی وہاں ایک استاد آئے تھے اس نے ہمیں یہ بولا کہ آپ کو پتا ہے آپ کی وکیبلی کیسے مضبوط ہو جائے گی اس نے کہ جب تک آپ اپنی ڈکشنیری آپ خود بنائیں گے تب تک آپ کی وکیبلی کمپلیٹ نہیں ہو یہ نہیں ہو جائے گی پھر اس نے کہا کہ میرے ایک لڑکے کو میرے ساتھ ایک بندہ پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سرحانے پر سوتا ہوں بیڈ پر تو وہاں لیکن یاد آگیا ایک ورڈ میں نے وہاں سیکھا تھا وہ آج وہ ورڈ جو میں نے سیتھا اس کو میں پر منشن نہیں کیا تو جلدی کھڑا ہو جاتا ہوں لائٹ آن کرتا ہوں کلم لیتا ہوں ہاتھ میں کپی اٹھاتا ہوں اس میں منشن کرتا ہوں کہ ورڈ آج میں نیا سیکھا ہے اور مجھے اس کو یاد کرنا ہے اس کا موازی کا ہے مدورہ کا ہے یا اگر وہ اسم ہے تو اس کا plural کا ہے اس کا معنی کا ہے تو وہ کہتا ہے جب تک یہ دیوانگی آپ میں پائدہ ہو جائے تب تک عرب کو مطلب پوری طرح سے کمپرینٹ کرنا جو ہے ناممکن ہے میں آپ سے بھی گزائرش کر میں نہیں کہوں گا لیکن کم سے کم آپ یہ کرو ضرور کرو کہ آپ جو بھی نیا ورڈ سیکھ رہے ہیں جو بھی نیا سنٹنز دیکھ جو آپ پر لگ کم سے کم دو تین چار مثال یا یاد کیجئے تو انشاءاللہ میں پھر غصوب سے کہوں گا کہ آپ آگے انشاءاللہ کہیں نہیں روکیں گے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس صرف پانچ منٹ بچے ہیں تو اب انشاءاللہ المستان کل ہم لیسن نمبر ایٹین شروع کریں تو کل انشاءاللہ ہاتھ بچ کر پندرہ منٹ پہ انشاءاللہ ملیں گے تب تک کیلئے خدا حافظ اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 ملیں گے